سائبر فروڈ کے بڑھتے کیسز کی بیچ ڈیجیٹل ایر ایس کے کیسز بھی سامنے آ رہے ہیں اسی بیچ پی ایم موڈی نے بھی ڈیجیٹل ایر ایر ایس کے معاملے پر دیشواسیوں کو ستک کرتے ہوئے دوکہ دڑی کرنے والے لوگوں سے سافدان رہنے کو کہا ہے پی ایم موڈی نے من کے بعد کے نئے ایویسوڈ میں بتایا ہے کی ڈیجیٹل ایر ایر ایس کے فروڈ میں فون کرنے والے کبھی پولیس کبھی سی بی آئی کبھی نارکوٹکس کبھی آر بی آئی ایسے الگ الگ لیویل لگا کر بناوٹی ادھکاری بن کر بات کرتے ہیں اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بولتے ہیں اس کے بعد وہ آپ کو اتنا ڈرہ دیں گے کہ فون پر باتوں باتوں میں آپ سوچ بھی نہیں پائیں گے اور پھر ان کا تیسرا داؤ شروع ہوتا ہے سمیہ کا دباؤ ابھی فیصلہ کرنا ہوگا ورنہ آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا یہ لوگ پیڈیز پر اتنا منوبگیانک دباؤ بنا لیتے ہیں کہ وہ سہم جاتا ہے انہوں نے بتایا کہ ڈیجیٹل ایر ایس کے شکار ہونے والے میں ہر ورک ہر عمر کے لوگ لوگوں نے ڈر کی وجہ سے اپنی مینت سے کمائی ہوئے لاکھوں روپے گوا دیے ہیں ایسے میں اگر آپ کے پاس بھی ڈیجیٹل ایر ایس کے ایسا کوئی کال آتا ہے تو اس طرح کا کال آئے تو آپ کو ڈڑنا نہیں ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کوئی جانچ انسی فون کال یا ویڈیو کال کر پوچھتا آج کبھی نہیں کرتی ہے ایسے میں آپ نیشنل سائیبر ہیپ لائن ون نائن تیری زیرو ڈائل کریں یا پھر سائیبرکرائم ڈوٹ جیو بھی ڈوٹ ان پر ریپورٹ کر سکتے ہیں پریوار اور پولیس کو سوچت کریں سب وہ سرکشت رکھیں اور رکھو بات میں سوچو اور پھر ایکشن لو ان تین چندوں میں آپ ڈیجیٹل سرکشت کا رکھشت بن سکتے ہیں کیا آپ کے بعد بھی سائیبرکرائم کا کبھی کوئی کال آیا ہے یا ایسا کوئی کیس آپ کے سامنے آیا ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور فائنسی ریلیٹی ڈوٹ سیزن بھی ٹاپک کی ویڈیوز کے لیے پیسہ لائیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں